سبحان کیا کیا کہوں تمہیں کیا کیا کہوں تمہیں کیا کیا کہوں تمہیں کیا کیا کہوں تمہیں ہم اس کی بات سے میں دلیسی دی کیونسی بات سمجھ بھی نہ آئے تو آپ چلیں آپ نے کہا تم پہ حاکم ایسا آدمی ہو جیسے نفرت اس کا ظاہر بھی ٹھیک نہیں یہ سر بھی چھوٹا ہے ایسے کچھ وص بیان کی تب بھی تم کو اس کا حکم ماننا چاہیے چاہے وہ غلط ہی ہوں جیسے ہوں عطی اللہ اللہ کی طاعت کرو وعطی الرسول حضرت محمد مصطفیٰ کی طاعت کرو وعلی الامر منکم اور تم پہ جو حاکم ہوں لیڈر ہوں بادشاہ ہوں کچھ بھی ہوں تم ان کی بھی بات مانو ماننی چاہیے آپ کہیں یہ حق بات ہے حق ہے نا حق ہے جب وہ حاکم ہے تم نے نا حق حق سب پہ چلنا اس میں بھی صحابہ نے عرض کی حضرت محمد مصطفیٰ سے یا رسول اللہ اگر وہ نا حق ہیں اور مسئلہ صحیح نہیں ہیں تو اس میں تو انسان احتجاج یا کچھ سوال جواب ہم سے بات چیت کر سکتا ہے آپ نے اس نے بھی منع کیا کہ علیکم محملتم تم پر تمہارا بوجھ ہے جو تم نے حساب کتاب خدا کو دینا ہے وَعَلَيْهُمْ مَا هُمْ مِلْ ان پر ان کا حساب خدا ان کو بھی کھڑا کرے گا اُدھر سب ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں ان کی حکمت دگا جاتا ہے تم اگر ایسا بھی کہتے ہو تب بھی تم کو ان کے ماتہتی رہنا چاہیے بغاوت نہیں کرنا چاہیے یہ جو ہو رہا بہت غلط ہو رہا ہے پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں اور دوسرا کچھ عدب ہے حیاء ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے کہ کچھ بھی ہو فتنہ نہیں کرنا چاہیے حق بات میں حکومتوں سے نہیں ڈرتا ہوں نہ پاکستان سے نہ ہندوستان سے نہ انگلستان سے نہ ترکستان سے یہ سمجھ لینا جان خدا رسول کے حوالے کر دی ہوگا ایسا نہیں ہو لیکن جب وہ ایک چیز نہیں چاہتے ادھر قربانی دینا ہی بیکار ہے صحیح نہیں صحیح جب منع ہے منع ہے تو نبی کریم فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے غم دک کا خیال نہ کرے ہم میں سے نہیں ہے تو غم دک کے ذکار ان کو غم دک کا خیال کرنا ہے ان کو رحمت العالمین کے طریقے پر چلانا ہے کہ ہر گام پہ آسانی ہو ان کو رحمت ہی رحمت ہو تم میں سے جو خدا کو مانتا ہے نبی سے محبت کرتا ہے یہ بزدلی نہیں ہے کبھی حکومت سے جھگڑا نہ کرے چاہے نہ حقی ہو کبھی ان کے خلاف ریلیاں نہ نکالے اگر کچھ کرنا چاہتا ہے کہ خدا ان کو ہم کو خدا رسول کی محبت کے کاموں میں لگائے ہاں اس سے زیادہ نہ ہے اس لیے منع ہے جب آقا نے منع کہا تم کو قدرت بھی ہو تب بھی نہ کرو قدرت نہیں ہے تب بھی یہ ارادہ دل میں نہ کرو انہیں قدرت ہوتی میں ایسے کرتا تب بھی نہیں کرنا کیوں منع کیا ہے حضرت محمد و صفحہ یہ کمالِ عدب ہے اور یہ انتہائی عدب ہے اور یہی اصل محبت ہے کہ بات ماننا اپنی من مانی نہیں کرنا حضرت عمر اتنا ڈرے جب آقا جی نے کہا انی رسول اللہ میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں کہتے تھے بہت روتے رہتے تھے ہمیشہ پشتاتے تھے میں نے کیوں حضرت محمد و صفحہ سے ایسی بات کی کہ یہ ہم حق پر نہیں ہیں اور ایسی شرط نہیں مانی جو کرتے میں راضی ہوتا ایسے جو آقا ہم کو تعلیم دیں ہم کو راضی رہنا چاہیے ہم کو گربر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم قربانی دینے کو تیار ہیں وہ قربانی دینے بھی بیکار ہیں جب منع کیا ہے کہ تم نے فتنہ نہیں کرنا حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرنی اگر وہ غلط بھی ہیں تو حساب کتاب ان کا خدا کیا تمہارا بھی خدا پھر رکھ جانا چاہیے اور اس وقت بھی ایسا ہی ہے میں نہیں آپ کو کچھ کہہ سکتا بتا سکتا اس وقت بھی تم نے ایسا کیا نا جو بندی بریلی مسجدیں نہ کرو اس وقت بھی تم نے ایسا کیا منشاءاللہ غلط بات نہیں کہوں گا لیکن اس کی دلیل نہیں دے سکتا ہوں اللہ کے سامنے میری کوئی وقت نہیں ہے نبی کے سامنے میری کوئی وقت نہیں ہے لیکن اتنا یقین کروں میں مسلمان ہو کے جھوٹنی بولوں گا اس وقت بھی خدا رسول کو یہ پسند نہیں ہے تم خدا بریلی دیوبندی کے نالے لگاؤ اور ایسا مسجدوں میں تفرقہ پھیلاؤ یا تم حکومت کے خلاف کوئی قدم اٹھا کوئی حکومت ہو فوجی ہو سیول ہو قیمیری ہو بادشاہی ہو تم نے حرکت نہیں کرنی ہے خاص کرنے اس نے حرکت نہیں کرنی ہے جس نے میرے سے وظیفے لی ہے تم نے حکومت کے خلاف نہ بات کرنی ہے نہ کوئی قدم اٹھانا ہے یہی سوچنا ہے کہ خدا ہم کو ان کو اسی بات پہ چلا ہے جس سے خدا حضرت محمد مصطفیٰ راضی ہیں اور جس چی سے خدا راضی نہیں ہے آقا جی راضی نہیں ہے ہم وہ کام کریں گے ہم ہو ہماری حکومت ہو ہمارے لئے انجام برے ہی ہوں گے اچھے نہیں ہوں گے صحیح غلط ہے وہ کوئی بھی ہو ہمارا انجام اچھا تب ہی ہوگا ہماری حکومت ہو یا ہم ہوں ہم غحمت العالمی کے غلامی سے نہ نکلیں نہ حکومت نکلے نہ عوام نکلے تو بہت جس نے وظیفے لیے ہیں ان کے لیے بہت خطرہ ہے اس لئے خدا رسول کے وہ اہد میں داخل ہیں کوئی ریلی نکلے کوئی کہیں مصیبت ہو تم نے حکومت کے خلاف قدم نہیں اٹھانا ہے چاہے ناجائز یہ کام ہوں حکومت کے ظلم کے بھی کام ہو تم نے چھپ رہنا ہے گلور گردن کٹوا دینی ہے یہ بولنا نہیں ہے تم کیوں ایسے کرتے چھپ رہنا ہے یہ قربانی ہے قربانی وقت کے ساتھ اور حکم کے ساتھ ہے قربانی منمانی کے ساتھ نہیں ہے تو تم پر خدا کا بہت کرم ہوگا نبی کریم کی بہت رحمت والی نظر تم پہ ہوگی ہے خدا کر یہ وقت ایسا ہم یہ بات مان لیں اور یہ بات میں نے آپ کو کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا خدا سکر یہ وقت کا تقاضی ایسا ہے اور میں کہاں سے بول رہا ہوں کیوں بول رہا ہوں اتنا کہتا ہوں خدا کی قسم اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں میں اپنا ایمان جانا آپ ایسا مت کریں تاکہ آپ کو قرب خدا قرب رسول ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوگا یہ نیم اللہ یا جن کو کچھ ایسی اب کیا کہہ سکتا ہوں تعلق خدا رسول سے نہیں ہے یا آپ کو دوسری حدیثیں سنائیں گے حاکم جابر کے سامنے حق کا کلمہ بولنا وہ وقت پر ہوتا ہے لیکن یہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے بس اتنا سمجھ لو کہ خدا رسول ایسا نہیں چاہتے ہیں اور خدا رسول پر جھوٹ بولوں گا میری جگہ کہیں ہوگی آپ بتایا میری جگہ کہیں ہوگی میں مسلمانی میں رہوں گا کبھی ریلی نہ نکا رہے ہیں کبھی احتجاج نہ کریں ان کے لئے دعائیں مانگیں اللہ حدیث کریں لیکن آپ جب کہتے ہیں ہم عوام کو اکسائیں گے ہم خون رزی کرائیں گے یہ خدا کو پسند نہیں ہے ہم ان کے مارچ کرائیں گے تمہارے پاس آگے پیسے ولگلہ ڈالیں گے استیفہ دے دو استیفہ دے دو یہ ایسے کام نہیں کرنا ہے خاموشی سے عدب سے رہنا ہے خدا رسول جیسے چاہیں ہم ویسے کریں جنابِ عالی حضرت منظر قیامت تک کے رسول نے قیامت تک رحمت العالمین قیامت تک ان سے خیریں ہم کو آپ کو نصیب ہوگی ہم کو ان کے دائرے تعلیم و تربیت سے نہیں نکلنا چاہیے چاہے کیسے ہی وقت آئے یہ صحیح غلط ہے تو خدا کی تتالہ سے مدد مانگو اللہ تم کو مضبوط کرے آقا کی محبت میں اور آقا کی تربیت میں اس وجہ سے یہ باتیں کی